آنے والا دور اتنا خطرناک اور پرفتن آ رہا ہے کہ حملہ تم پر کم تمہاری بیٹیوں پر زیادہ ہوگا اگر چاہتے ہو کہ بیٹیاں بچائیں جائیں تو بیٹیاں آپ بچانے کا سب سے بہتر ہتھیار سیرت فاطمہ جس بیٹی کے ہاتھ میں سیرت فاطمہ ہوگا جس بیٹی کے سینے میں سیرت فاطمہ ہوگی انشاءاللہ امید ہے کہ اس کے قدم نہیں ڈگمگائیں گے انشاءاللہ پائیسہ بیٹیوں کو ڈگمگانے سے نہیں روک سکتا ہم نے ان کی بیٹیوں کو ڈگمگاتے دیکھا جن پر پیسوں کی بھرمار ہے ہم نے ان کی بیٹیوں کو ڈگمگاتے دیکھا کہ جن پر بڑے بڑے پد اور بڑے بڑے عہدے ہیں جن پر بڑی بڑی کرسی آئے ہیں ہم نے ان کی بیٹیوں کو ڈگمگاتے دیکھا اگر ہم نے سیدھے قدم دیکھے ہیں تو پھر ان کی بچیوں کے دیکھے ہیں کہ جن کے ہاتھ میں سیرت فاطمہ آئے ہیں حقیقت بات ہے سیرت فاطمہ دینا بہت ضروری ہے اس لیے مسلمانوں اپنی بچیوں کو سیرت فاطمہ دوری کہاں ملے گی یہ انہیں مدرسوں کالیجوں میں نہیں ملے گی آج ایسے کالیج ہے ہی نہیں مسلمانوں میں کالیج کا فقدان ہے ہمارے ہاں تو اگر پیسے ہو تو نمائش کرا لیں گے جہاں جہاں دیکھو مسلم بستیاں ہیں آج اس دور میں تلکلیشن کر لو وہاں نمائش ہے لگئے لگئے لگتی ہیں وہاں نمائش ہمارے رامپور میں لگئے ایک نمائش میں یہاں تک آیا کہ نمائش ہمجر راستے میں ملی جہاں مسلم بستیاں وہاں نمائش کیوں اس لیے کہ تمہیں اس کے علاوہ کوئی اور کام نہیں رات بر نمائش دیکھو کہ دن میں سو جاؤ گے بات ختم ہو گئی اسی سے بچیوں کے بگڑنے کا ایک تمہیں سبق ملے گا ایک راستہ ملے گا یہی سے ایک آپ کو پلائٹ فارم ملے گا اس لیے کہ نمائش میں لڑکے بھی ہوں گے لڑکیاں بھی ہوں گی وہاں پر عوارہ کر دیا ہوں گی ناج گانے ہوں گے وہاں پر چکر جھولے ہوں گے اور وہاں پر جو ہے کیا کیا خورفات ہے فہش باتیں ہوں گی وہاں پر ہماری بچیوں جائیں گی اور انہیں ایک پلائٹ فارم بگڑنے کا ملے گا اے لوگو ذرا غور کرو افسوس کی بات یہ نمائش ہے تمہارے لیے نہیں تھی خدا کی قسم یہ ناج گانے تمہارے لیے نہیں تھے معلوم ہے تمہاری بچیوں کے لیے کیا تھا آج رات میں ہماری بچی جاتی ہے تو نمائش دیکھنے جاتی ہے خدا کی قسم یہ نمائش ہماری بچیوں کے لیے نہیں تھی تاریخ اٹھا کر دیکھ کہ جب رات آتی تھی زمانہ سو جاتا تھا تو مسلمانوں کی بچیاں قرآن کی تلاوت کرتی تھی گود میں بچے ہوتے تھے قرآن کی تلاوت سبحان اللہ نعرے تکبیر نعرے سالت مسلکِ آلہ حضرت کسی کی گود میں بچہ ہے ماں قرآن کی تلاوت کر رہی ہے بچہ سلال سلطان صلاح الدین ایوبی بن گیا کسی کی گود میں بچہ ہے ماں قرآن کی تلاوت کر رہی ہے بچہ طارق بن زیاد بن گیا کسی کی گود میں بچہ ہے ماں قرآن کی تلاوت کر رہی ہے بچہ محمد بن قاسم بن گیا کسی کی گود میں بچہ ہے ماں قرآن کی تلاوت کر رہی ہے بیٹا اب دل قادر جلانی بن گیا یہ ماں کیسے ہیں یہ ماں کیسے ہیں لیکن آج ماں کو ہم نے وہ تربیتیں وہ صلیقیں اپنی بیٹیوں کو نہیں دیئے اپنی بچیوں کو نہیں دیئے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بیٹی فاطمہ کو جب ودا کر رہے ہیں پر حضرت تیلی کے ڈولے میں بٹھا رہے ہیں میرے نبی فرمانے ہیں فاطمہ میدان محشر میں مجھ محمد سے اس حال میں ملنا کہ تم سے علی راضی ہو علی تم سے راضی ہو پیارے جب بیٹیوں کو یہ سبق دیئے جاتے تھے تو ان کی گود میں پڑھنے والے بچے خدا کی قسم قوم اور بلد کے غدار نہیں ہوتے تھے بلکہ مسیحہ ہوتے تھے غدار نہیں ہوتے تھے مسیحہ ہوتے تھے مسیحہ آپ چاہتے ہو کہ ترقی کریں تو کان کھول کے سن لو ترقی پیسے سے نہیں ہوتی ہے اگر پیسے سے ترقی ہو تو کنجڑوں پہ بہت پیسے ہیں صحیح بات پیسے سے نہیں ہوتی ہے ناچنے والوں پہ تو بہت پیسے ہیں ایک ناچنے والی اور ایک ناچنے والا تمہارے پورے گاؤں کو خرید لے گا خدا کی قسم پھر بھی اس کا پیسہ بڑچ جائے اگر آپ کو یقین نہ ہو فلم دنیا سے کسی ناچنے والی کسی ناچنے والے کو اٹھالے اور یہ تو بڑے پیمانے پہ ناچنے کسی چھوٹے ناچنے والے کو اٹھالے لیکن رب کعبہ کی قسم آج ان کے نام لے وہا نہیں ہے ان کے مرنے کے بعد نہیں ہے میرے بھائی ترقی اس کا نام ہے کہ تو دنیا میں پیدا ہونے کے بعد دین کی رسی کو مضبوطی سے پکڑ کے محمد کا غلام بن کے چلا جایا آپ کہتے پیسہ ہوگا جو ترقی ہوگی میں بولتا ہوں نہیں چند دن کی ترقی کو ترقی کہتا ہے اگر تیرے پاس پیسہ آگیا تو کتنے دن بول کتنے دن جوانی تاپ تاپ بڑھاپے میں تیرے بات مال دیرا ہوگا حکم تیری اولاد کا ہوگا میں نے آج خود اپنی آنکھوں سے دیکھا میں نے خود یہ آزم نواز گواہ میں نے ان کو آج ایک سونے والی کی دکان پر بٹھال دیا جاتا ہے گولڈ جس کو پیدا ہے اتنا سونا لاکھے ان کو دکھا دیا ہاں میں نے کہا دکھاؤ اتنا دکھا دیا حضرت آئے دکھاؤ میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا اس دکان پر میں نے پندرہ سال پہلے گئے اور آج پندرہ سال کے بعد گیا پندرہ سال پہلے دو کرسیاں پڑی تھی ایک کرسی میں بیٹر دیس کے بال سفید تھی جس کے کالے تھے پندرہ سال پہلے اسی دکان پر جو فیصلہ ہوتا تھا اس شخص کا ہوتا تھا جس کے بال سفید تھے پندرہ سال پہلے اس کی چلتی تھی لیکن آج پندرہ سال کے بعد اس گولڈ کی دکان پر میں نے دیکھا وہ خاموش ایک کونے میں بیٹھا اسے کہہ رہے ہیں کہ ہاں بھئی کیا کرنا انہیں آنے دیجئے فیصلہ وہ کریں گے ہائے رے دنیا تیرا مال تیری دیکھتی ہے آپ کو فیصلہ کوئی اور کر رہا ہے وہ باپ تھا جس کے بال سفیت تھے جو جوان تھا وہ بیٹا تھا اب فیصلہ باپ نہیں اب اولاد کر رہی ہے اولاد جوان ہو گئی کمایا تو نہ تھا فیصلہ تیرا بیٹا کر رہا تیرے جیتے ہی تیرے مرنے کے بعد تو کوئی بات ہی نہیں ہے پھر تو تیری کوئی عقاد ہی نہیں ہے میں جیتے جی کی بات کر رہا ہوں باپ بڑا اولاد جوان ہو گئی فیصلہ اب بیٹے کا چلے گا باپ کھلی چلے گا باپ بھی کہہ دیتا ہے بیٹا گھر پہ نہیں ہے جب وہ آ جائے تو بات کرنا اس کو تو ترقی کہتا ہے کتنے دن کا یہ مال کتنے دن کا یہ پیسہ کہتا ہے حکومت حکومت کتنے دن کی حکومت پاس سال دس سال پندرہ سال اس کے بعد کیا ہے اس کو تو ترقی کہتا ہے آج مسلمان بڑا خوبصہ پتہ نہیں حکومت کس کی بنے گی کیسی بنے گی کیا ہوگا کیا ہوگا کیا ہوگا اس حکومت سے ڈڑتا اس حکومت سے خوش ہو جاتا اور بے وقوف تیرے لیے یہ حکومت ہے ہی نہیں یہ تو دنیا کی آنی جانی ہے تیرے لیے حکومت رات و دن ہے ارے اب رات ہے غم نہ کر ہر رات کے بعد اے بھجالہ ہے ہر رات کے بعد ایک صغیرہ ہے ہر رات کے بعد ایک اجالہ ہے ایک دن وہ آئے گا کہ اندھیرہ چھٹے گا سورج نکلے گا روشنی ہوگی صدیرہ ہوگا گھبرانہ کیوں ہے انہمال حسنی حسنی کے بعد ہر سختی کے بعد ایک آسانی ہے یہ تیرا انتہان ہے ارے یہ دنیا کی کرسی تجھے کچھ نہیں دینے والی اپنے عمل کو اچھا کر لے یا اندھیرے چھٹیں گے پھر تیرے دیں رحمت کا صدیرہ ہوگا نارے تقویر نارے رسالت بس لکے عالی حضرت حضرت مفتی گلفان صاحب قبلہ ترائیہ حکومت بن گئی تو میں پریشان ہو جاؤں گا وہ حکومت آگئی تو میں خوشحال ہو جاؤں گا تیری کوئی حکومت نہیں ہے تیری حکومت گر ہے تو ایک کلمہ پڑھنے والے سن لے وہ ہے ہمیں تو کرنی ہے شہنشاہ مدحہ کی رضا جوئی وہ جو اپنے ہو گئے تو رحمت پرورتی کا عامل وہ تیری ہے کونسا منتری ہے تیرے مقابلے پہ لاتو ایک بھی نہیں پانچ سال کی کرسی چار سال کی کرسی کر لو ظلم کتنا کر لوگے کر لو ستم کتنا کر لوگے ہم نے تو انہیں بھی دیکھا جو کرسیوں پہ بیٹھے تھے آج وہ بھی اندر ہے انہیں بھی دیکھ لیا جو کرسیوں پہ بیٹھ کے لوگوں کے فیصلے کرتے تھے آج وہ بھی اندر ہے ہو سکتا ہے جو آج کرسیوں پہ بیٹھ کے فیصلے کر رہے ہیں کل کو وہ بھی اندر ہوں کیوں؟ ہو سکتا ہے کہ میرے باہیوں نہیں ہو سکتا ہے دنیا نے دیکھا کہ نہیں دیکھا دنیا دیکھ رہی ہے جو آج کرسی کے نشے میں چور ہیں کل بھی تو کرسی کے نشے میں چور تھے لیکن آج ان کے حال کیا ہوئے؟ آج جو نشے میں چور ہیں ان کے فیصلے بھی اللہ نے پہلے ہی لکھ کر رکھ دیئے ہیں اللہ سے بڑا کوئی نہیں ارے اس کرسی پہ بھروسہ نہ کر اے کلمہ پہلے والے یہ کرسی تیرے لیے کچھ معنی نہیں رکھتی اور جس کے پاس آیت الکرسی ہو اس کرسی اس کے سامنے کوئی ہوگا ہے آرنا نعرِ تبیر نعرِ رسالت عظمتِ اسلام بس لکے آلہ حضرت میں ایک جگہ تقریر کر رہا تھا یہ کرسی ہمارے لیے کوئی معنی نہ رکھتی ہم آئے کل کرسی والے ہیں ہم اس کرسی سے نہ ڈرتے ہیں نہ گھبراتے ہیں کرسی کسی پر بھی ہو ٹینشن نہیں ہے ہم تو یہ مانگتے ہیں سب سے بڑا حاکم رب ہے سب سے بڑا حاکم اللہ ہے ارے اس کے سامنے جھک جا وہ کسی کے سامنے تجھے جھکنے نہیں دے گا تُو سب کے سامنے یوں جھک رہا ہے کہ تُو اس کے سامنے نہیں جھکتا صحیح بتا رہا ہوں جس دن اس کے سامنے جھکنے لگ جائے گا وہ تجھے کسی کے سامنے جھکنے ہی نہیں دے گا ایک بار جھکے دے گا اس کے سامنے رب کعبہ کی قسمو نہیں جھکنے دے گا نا 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 ہائے رب تو بڑی زیادت ہے رب کے محبوب کا یہ حال ہے کسی شاعر نے کہا ہے ان کا منگتا ہوں جو کسی کا مجھے منگتا ہونے نہیں دے دے عالی حضرت کہتے ہیں واہ کیا جود و کرم ہے شہے بتا دے رہا نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا دے رہا نہیں بیٹھیں بیٹھیں کہاں جا رہا بیٹھو نہیں بس پانچ منٹ سے بات چلیں کہیں کپ کپ تھوڑی دیر سن لو بس بس ملتا اچھا لگ رہا ہے بس باقی باقی کوئی اور مسئلہ نہیں کچھ باتیں آتی ہیں دہن میں ہو جاتی ہیں بیان ان کرسیوں سے نہ دھگا دنیا کی کرسی تمہارے لیے کبھی بھی فائدہ مند نہ تھے ہے کہ نہیں ہے لوگ کہتے ہیں کہ یہ حکومت آئے گی تو ہمیں یہ دے گی وہ حکومت آئے گی تو ہمیں یہ دے گی وہ یہ دے رہی ہے وہ وہ دے رہی ہے بات ہے کہ نہیں بڑے خوش ہیں لوگ تو ایک تم اسے کہہ رہا میں نے یہ کہہ دیا کہ بھائی یہ کرسی تمہارے لیے تم آئے تل کرسی بالے کہنے کے مولانا کیسی بات کرتے ہو ہماری سرکار آئے گی نا تو ہم فری میں اتنا والا دیں گے یعنی اس سے بھی زیادہ منگے کب تک بات سمجھے بیٹے ہنسنے کی بات نہیں کچھ پلے نہیں بیان کر رہوں گے ہم نے آمد میری بات سمجھے من کب تک دے گی جب تک رہے گی جب تک دے گی پانچ سال دے گی پھر بن گئی پھر دے گی لیکن پھر بھی دو چار سو سال نہیں دے گی بات ہے کہ نہیں کب تک دے گی کلونی روڈ غلے کب تک کہا جب تک میری سرکار رہے گی جب تک میں نے کہا سون کرسی والے کی بات کرتا ہے جب تو کہتا ہماری کرسی آئے گی سرکار آئے گی جب غلہ دے گی میں نے کہا جتنا غلہ تری سرکار دینا پائے گی کرسی لے گی اس سے زیادہ غلہ میرا خواجہ اجی بیر میں لیٹا لیٹا لاکھوں بھوکوں کو روزانہ کھلا رہا ہے اے نارِ تکدی نارِ رسالت فائضانِ خواجہ غلی طواز بس رکے آلہ حضرت میں نے کہا سن لے جب تیری کرسی آتی ہے انگوٹھا لنا کے مہینے میں ایک بار ملتا ہے یہ میرا خواجہ ہے اجمیل میں کئی کئی بار بنا انگوٹھے کے کھلا رہا ہے کئی کئی بار آج میرے میں جا کوئی ہنگوٹھا لگ رہا ہے یہ لنگر یہ لنگر وہ لنگر ہر طرح کا لنگر اور آج میرے تو چھوڑ دو پورے ہندوستان پوری دنیا میں روزانہ لاکھوں خواجہ کے نام پر کھا رہا ہے لاکھوں کوئی کونسا منتری ہے جو میرے خواجہ کے مقابلے پر آج بھی دکھلا دے دے لالے کار ہاں ہاں لوگو جتنی خالی جتنی خالی خواجہ کی چھٹی میں دیغے بن جاتی ہیں پوری دنیا کے اندر خواجہ کے نام پر خالی چھٹی میں یہ منتری چھ سال میں کھنا نہ بانٹ پائے غلط بات ہو تو بتا دینا جتنی خالی چھٹی میں کوئی کہتا میں نے دس دیغے بنائی کوئی کہتا میں نے پانچ بنائی کوئی کہتا میں نے ایک بنائی کوئی کہتا میں نے دو بنائی یہ دیغے بنی تو کہیں نہ کہیں کھائی بھی گئی ہوں گی اوہ لوگو یہ ہے حکومات زمین کے اوپر تھا تب لوگوں کا بھلا قبر میں ہے تب لوگوں کا بھلا یہ ہے حکومت کل بھی بھلا اب بھی بھلا میں چیلنج کر رہا ہوں جاؤ جس پر یہ غلے کا منترہ لے وہ آتے مقابلہ کر لے کر لے ہم اٹھا لگا تو نیٹ برٹ نہ آئے تو غلہ بھی نہیں دے نہیں دیتے فنگر نہیں آئے تب بھی غلہ نہیں دیتے اور بھائی بھوگ فنگر کو نہیں دیتی اگر واقعی غریب ہے تو اس کا فنگر نہیں آرہا تو پیٹ تو پھر بھی مانگے گا کیوں فنگر نہیں آرہا تو بھنگ نہیں لگے گی لیکن یہ میرے خاجہ کی مشہین کوئی فنگر ہی نہیں چاہیے بس آ جا زبان اللہ زبان اللہ بولو بس آ جا آ جا خاجہ کا لنگر کھا جا آ جا کوئی فنگر نہیں کچھ نہیں آ جا اچھ ایک چیز اور ہے یہاں یہ بھی دیکھا جاتا ہے کون میرا بورٹر ہے کون میرا سپورٹر ہے لیکن خاجہ کہا یہ بھی نہیں دیکھا جاتا میں نے دیکھا کلمہ پڑھنے والا بھی کھا رہا ہے بغیر کلمہ پڑھنے والا بھی کھا رہا ہے تو پیدالی والا بھی پھا رہا ہے پکڑی والا بھی کھا رہا ہے چوٹی والا بھی کھا رہا ہے میلے کپڑے والا بھی کھا رہا ہے میلے کپڑے والا بھی کھا رہا ہے بھگوا بھی کھا رہا ہے بھارارن والا بھی کھا رہا ہے یہاں کوئی تخصیص نہیں ہے اپنا ہویا بیگانا جو بھوکا ہوئے وہ آ جانا خواجہ کیا لگر نعرے تبیر نعرے رسالت فیضان خواجہ خواجہ کا ہندوستان مسلکِ اعلیٰ حضرت یہ ہے میرا خواجہ لوگوں اس حکومت کی بات کرو آپ آپ کہاں چلے گئے بڑی پریشان آج لوگوں میں بے قراری ہے آج لوگوں میں بے قراری ہے لوگوں دنیاوی حکومت اور دنیاوی معاملات ایک طرف ہیں ایک بار اپنے رب کا ہو کے رہ جاؤ ایک بار نبی کی غلامی کا پٹہ گلے میں ڈال لے خدا کی قسم کھا کے کہتا ہوں وہ دن دور نہیں ہے کہ حکومت تیرے پیچھے پیچھ آئے گی حالات کچھ بھی ہوں حالات سے کچھ نہیں ہوتا حالات سے کچھ نہیں ہوتا ہے حالات کو بنانا اور بگاڑنا اللہ کا کام چند لمحات میں حالات بن جاتے ہیں چند لمحات میں حالات بگڑ جاتے ہیں یہ کام سب اللہ کے ہیں میری طرف دیکھیں آپ کدھر دیکھ رہے ہیں آپ حالات بنانا اور بگاڑنا اللہ کے کام لوگوں پانچ پانچ سو سال لوگوں کی حکومتیں رہیں رہیں لیکن اس کے بعد وہ بھی نہ رہیں ایسا لگتا ان کی حکومتیں تھیں نہیں ایسے بھی تو نا پانچ سو سال کسی حکومت رہے وہ بھی نہ رہیں ہزاروں سال حکومت رہیں پھر وہ بھی نہ رہیں بڑی مضبوطی کے ساتھ چلیں وہ بھی نہ رہیں لیکن خدا کی قسم تیرے رب کی حکومت ہمیشہ سے ہے ہمیشہ رہے گی جب قیامت آ جائے گی کوئی چیز باقی نہ رہے گی قیامت آئے گی تو یہ بادل بھی نہ رہیں گی یہ آسمان نہ رہے گی یہ زمین کا فرش نہ رہے گی یہ بھاری بھر کم پہاڑ نہ رہیں گی یہ دریہ یہ سمندر نہ رہے گی یہ کہکشہ یہ چاند ستارے نہ رہے گی یہ سورج یہ اس کی چمک نہ رہے گی نہ لہ نہ قلب نہ جن نہ بشر نہ ہور نہ بلد کچھ نہ رہے گا لیکن اس وقت میں میرے رب کا قرآن کہتا وَيَا بَقَاهُ وَجْهُ رَبِّكَ ذُلْ جَلَالِ وَالْإِقْرَامِ میرے رب کا قرآن کہتا اس وقت بھی رب کی ذات باقی رہے گی میرے رب کا قرآن کہتا رب کی ذات تب بھی رہے گی جب کوئی نہ ہوگا حد یہ ہے کہ جو فرشتہ سور پھوکے گا جسے اس رفیل کہتے ہیں تو بھی فنا ہو جائے گا لیکن رب کی ذات تب بھی رہے گی جب میرا رب کبھی فنا نہیں ہوگا تو رب کا ماننے والا بھی اس دنیا سے فنا نہیں ہوگا اب سنیں یہ ہے تیرے رب کی طاقت دنیا خوش بھی کر لے زور لگا لے دنیا دنیا سے نہیں ہے دنیا خدا سے ہے خدا چاہے تو مٹا دے خدا چاہے تو بنا دے ہے کہ نہیں جب تک رب کا نظام دنیا میں چلاتے رہو گے رب دنیا چلاتا رہے گا حقومت کی ذریعی کی وجہ سے مطلب نہیں ہے جب رب کا نظام مکمل طور سے دنیا سے اٹھ جائے گا اللہ دنیا کوئی نہیں چھوڑے گا قیامت آئے گا کب آئے گی جب دنیا سے اللہ کے نام لے وہا اٹھ جائیں گا تب قیامت آئے گا جب دنیا سے اللہ کے نام لے وہا اٹھ جائیں گے پھر قیامت آئے گا جب تک اللہ اللہ کرنے والے رہیں گے جب تک دنیا رہے گی اللہ اللہ کرنے والے نہ رہیں گے تو اللہ دنیا کو ہی نہیں رہنے دے گا یہ ہے میرے رب کی ذات یہ ہے میرے رب کی شاد لوگوں ایک بات کان کھول کر کے سن لو ظلم کا نظام دنیا میں کبھی نہیں لے سکتا نہ رہا ظلم کا نظام دنیا میں کبھی نہیں لے سکتا جس بستی میں ظالم حکمرہہ بستی جس گھر میں ظلم کا نظام ہو وہ گھر نہیں چلتا جس فیملی میں ظلم کا نظام ہو وہ فیملی نہیں چلتی آپ پوری دنیا کی طرف نہ دیکھیں آپ مدینہ مالی مصطفیٰ کی طرف دیکھیں ایک دن وہ بھی تو تھا کہ پوری دنیا کے اندر لوگوں کفر کا نظام تھا میرے نبی کے جب عاشق آئے کلمہ پڑھنے والے چند لوگ آئے چند لوگ اور جب انہوں نے چند لوگوں نے کلمہ پڑھا یہ بڑے کمزور تھے بڑے کمزور تھے اتنے کمزور تھے کہ ان کی گھروں میں کھانے تک کے لیے نہیں تھا اتنے کمزور تھے کہ ان کی کپلوں میں بپول کے کاٹے بٹن کی جگہ لگے تھے اتنے کمزور تھے کہ ان کی کپلوں میں بے پناہ پہبت لگے تھے خود نبی کی شہزادی حضرت فاطمہ کی چادر میں بہتر 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 پیمت لگا ہوتا تھا حالی تھا لوگوں ان کی سمورٹ میں کوئی نہیں تھا بیک بیراؤن کوئی خاص مضبوط نہیں تھا لیکن انہوں نے اللہ کی رسی کو نہیں چھوڑا اللہ کی رسی کو پکڑے رہے ایک دن وہ بھی دیکھا ان غریبوں نے ایک دن ان فاقہ کشوں نے وہ بھی دیکھا ایک دن ان کوڑا کھانے والوں نے وہ بھی دیکھا ایک دن ان پتھر کھانے والوں نے وہ بھی دیکھا کہ حضرت عمر کا دور آیا آدھی دنیا میں حضرت عمر نے اسلام کا جھڑا لے رہا دیا حضرت عمر کا دور آیا اور آدھی دنیا میں اسلام کا جھڑا حضرت عمر نے لے رہا دیا تئیس لاکھ مربع میل پر حضرت عمر کی حکومت کا سکھا چلنے لگا تئیس لاکھ مربع میل پر حضرت عمر کی حکومت کا سکھا چلنے لگا اے جلسے میں آنے والو ذرا خور کرو لیکن حضرت عمر جب آئے آدھی دنیا پر اسلام کا جھنڈہ لے رایا آدھی دنیا پر حضرت عمر نے حکومت کی تئیس لاکھ مربع میل پر حضرت عمر نے حکومت کی لیکن حکومت کے نشے میں اسلام کو نہیں بھولے حکومت کے نشے میں قرآن کو نہیں بھولے حکومت کے نشے میں مصطفیٰ کے فرمان کو نہیں بھولے جلسے میں آنے والوں ہمارے پاس اگر چند پیسے آ جائیں تو ہمارے گھر میں مغربی ماحول آ جاتا ہے لوگوں ہمارے گھر میں اگر امیر ہی آ جائے تو اسلامی کلچر چلا جاتا ہے مغربی کلچر آ جاتا ہے اگر ہمارے گھر میں ذرا ترقی آ جائے تو ہمیں جو ہے لوگوں ہماری بچیاں بے پرنا ہو جاتی ہیں ان کا لباس بدل جاتا ہے ان کا اولنا پہننا بجل جاتا ہے لیکن یہ عمر ابن خطاب ہے دئیس لاکھ مربع میل کے حاکم بنے بیٹھے ہیں لیکن کلچر ہی سلامی ہے چند پیسے آ جائیں مسلمانوں کے گھروں کے ماحول بدل جاتے ہیں بچیوں کے ہونے پہلے بدل جاتے ہیں میں نے دیکھا امیر گھروں کی بچیوں دوپٹا نہیں آتا ان کے قریب امیر گھروں کی بچیوں کے کپلے بھی شورٹ ہو جاتے ہیں اللہ ماشاءاللہ اگر چند گھر اچھی ہوں تو میں ان کی بات نہیں کرتا لیکن پیسہ آتا ہے تو لوگوں شرم چلی جاتی ہے پیسہ آتا ہیا چلی جاتی ہے پیسہ آتا ہے اسلام سے دور ہو جاتے ہیں وہ جلسہ میں آنے والوں عمر سے زیادہ کام ترقی کرے گا تئیس لاکھ مربع میر بھی حضرت عمر کی حکومت کتنے آدھی دنیا پر تقریب ہیں آدھی دنیا پر لیکن ہائے حائے قربان جائیں حضرت عمر پر اللہ اللہ حال یہ ہے کہ مدینہ میں سارے لوگ سو جاتے تو حضرت عمر سوتے نہیں اپنے بستر سے اٹھتے مدینہ کی گلیوں کو چکر لگاتے ہیں کوئی فاقی سے تو نہیں ہے اسے کھانا کھلا دوں کوئی بیمار تو نہیں ہے اسے دبا دیلا دوں کوئی پریشان تو نہیں ہے اس کی پریشانی کو دور کرا دوں یہ حضرت عمر کا حال تھا اگر آج کسی کے پاس حکومت آ جائے تو ٹیم لے نہ پڑتا مل لے کے لیے عمر آدھی دنیا کہا کہ میں مدینہ کی گلیوں میں چکر لگاتا تھر رہا ہے کوئی بھونکا تو نہیں ہے کوئی فاقی سے تو نہیں ہے ایک رات مدینہ شریف کی گلیوں آئے ہیں حضرت عمر مدینہ کی گلیوں میں گھوم رہے ہیں کسی کو خبر نہیں کہ مدینہ کی گلی میں عمر گھوم رہا ہے کسی کو خبر نہیں کہ آج مدینہ کی گلیوں میں جو عام سے لباس میں گھوم رہا وہ تئیس لاکھ مربع میر پہ حکومت کرنے والا عمر گھوم رہا ہے یہ حضرت عمر ہے حضرت عمر فرماتے ہیں کہ اگر کوئی کتہ بھی پیاس سے مر جائے تو حضرت عمر اس کی بھی ذمہ داری دیتا ہے یہ حضرت عمر کی حکومت ہے دیکھو ایسا ہوتا ہے مقرر کو بہت بعد میں تقریر کرنے بٹھاتے ہیں پہلے فرمائشیں کریں گے خوب فرمائشیں خوب جھومیں گے خوب ناچیں گے اس کے بعد جب مولوی تقریر کرے گا تو ایک ایک کر کے ایک ایک کر کے پورا اسٹیج کھا جائے گا بتائیے آپ کے کتنی غلط بات ہے پورا اسٹیج ہوگی یہ بلکل بیران چند لوگ ہیں اور یہ کمیٹی والے بھی یا گھر والے جو بھیوں پہلے خوب فرمائش کر رہے ہیں خوب گفران بھائی بھی پہلے فرمائش کر رہے ہیں یہ بھی اتناک پھلو اب گفران بھائی بھی کھایا بھائی کیا بولے گا آدمی مجھے بتائیے گفران بھائی یہ غلط بات ہے دیکھنے پورا اسٹیج خالی ہوگی اسی لیے تقریر ٹیم سے کرائے گا سب بول بال کے بھانگ گئے اب جو مین خطیب آیا تو چھوڑ 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 دا 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 ایسے ان تقریر کو ہم کوئی رٹی رٹائی تقریر نہیں کرتے کہ بٹن دوا دیا تو سب مشن چلے یہ وہی بولے گی یہ سب موڑ سے ہوتی ہیں ذہن اچھا بنتا تو کل بات اچھی ہو جاتی ہے تھوڑی دیر اور سن لیجی پانچ دس منٹ اس کے بعد بس قطب حضرت عمر بن سطاب اللہ اللہ ذرا غور کر رہے ہیں کتنا بڑا نام ہے ہمارے پاس تو چند پیسے آئے نا تو ہمارے زندگی جینے کے لوگوں انداز ہی بدل جاتے ہیں زندگی جینے کے انداز بدل جاتے ہیں آج پیسے آئے نا تو یہاں سے کھانے کھانے جا رہے ہیں وہ جو ہوتل لگا جہاز والا ہوائی اڈا وہاں خالی سیلکییں لی جا رہی ہیں سیلکییں پوری پوری فیملی کو لے کر جا رہا پوری پوری فیملی کو یہ کچھ اور نہیں ملا کہ جہاز دیکھنے بس خالی جہاز دیکھنے کے لیے آئے آئے کیا ہو گیا اس قوم اس قوم کو ہو کیا گیا وہ مسلمان زیادہ جا رہے ہیں سمجھ رہے ہیں آپ پوری پوری فیملیوں کو لے جا کے وہاں بے پردگیاں بے آیاں یہ کر رہا سیلکییں کیچی جا رہی ہیں بے پردہ لڑکیاں وہاں سیلکییں کیچ رہی ہیں کہ ہم اس والے ہوتل میں گئے کیا تم بھول گئے اس دن کو آج تمہیں یہ جہاز والا ہوتل یاد آرہا کل وہ دوگس کا کمرہ قبر بھی یاد کر لے دوگس کا کمرہ ہوگا جو قبر اندھیرہ ہوگا اس کو بھی ذرا یاد کر لے شاید اگر یاد کر لو تو سیلکی ہے نہ کیچ پاو آج خالی پانچ ماہ سو روپے اس بات کے دیئے جا رہے ہیں کہ جہاز میں بیٹھ کر کھانا کھائیں گے بس اس بات کے پاس سو رہے ہیں یہ حال میری قوم کا ہوگا ہے اللہ نے پیسہ دیا نا مسجد کے لیے مانگ لو جان نکل گئی مدرسے کے لیے مانگ لو جان نکل گئی کہتو زکاة دے تو تو دینے میری قوم تیار نہیں ہے نمائشوں کے نام پر خوب بربادیاں ہو رہی ہیں میلوں کے نام پر خوب بربادیاں ہو رہی ہیں ہوتلوں میں مہنگے مہنگے کھانے خوب کھا جا رہے ہیں ہمارے حلق سے لقمے کیسے اتر جاتے ہیں لوگوں اگر زکاة نہ دیتے تو اس پیسے کا لقمہ کیسے حلق سے اتر جاتا اگر واقعی کلمہ پڑھنے والے سچے مسلمان ہو تو اپنے حلق میں لقمہ بعد میں اتارو پہلے زکاة خریبوں کا حصہ نکال دو خریبوں کا حصہ پہلے نکال دو بعد میں اپنے حلق میں لقمہ اتارو مہنگے مہنگے ہوتلوں میں کھانا کھانے کو ہم فیشن سمجھتے مہنگے مہنگے موبائل پڑھانے کو ہم فیشن سمجھتے زکاة نہیں دیتے غریبوں کا حق بارتے غریبوں کا خیال نہیں کرتے غریبوں کا ہمیں خود احساس نہیں کان کھول کر کے سن لے تری کمائی میں اللہ نے غریبوں کا حصہ بھی رکھا ہے اگر اللہ نے تجھے امیر بنا دیا تو وہ سارا مال پہ تیرا حق نہیں تیرے مال کے کچھ حصے میں غریبوں کا بھی حق ہے غریبوں کا بھی خیال کر جو تیرا انتظار ہمارے حالات اچھے نہیں ہیں تم کسی بھی شہر میں جا کے دیکھ لو کھانے کے مہنگے مہنگے ہوتل ان کلمہ پڑھنے والے مسلمانوں کے بڑے بڑے چکن دربار شاہی دربار گلشنک کریم کریم دربار یہ وہ ساب دربار جتنے بھی سب یہ چلا رہے ہیں اسکول نہیں کھولیں گے کالیج نہیں کھولیں گے بڑے بڑے ادارے نہیں کھولیں گے دربار کھولیں گے کسی غریب کو نہیں کھلائیں گے مہنگے مہنگے دربار کھول رکھیں گے کچھ کم کھا لو لیکن خدا کی قسم اپنی قوم کے لیے اچھے ادارے بنا دو اچھے مدرسے بنا دو اچھے کالی جسمان حضرت عمر ابن خطاب آدھی دنیا پہ حکومت کرتے لوگوں رات آئی حضرت عمر مدینے کی گلی میں ٹہلنے کے لیے نکلے اگر کوئی بیمار ہوگا تو دبا دے لاؤں گا اگر کوئی بھونکا ہوگا تو کھانا کھلاؤں گا لوگوں مدینے کے لوگ بے خبر ہیں کہ کون مدینے کی گلیوں میں پہرہ دے رہا ہے کون مدینے کی گلیوں میں چکر لگا رہا ہے جلسہ میں آنے والوں ذرا غور کرو آن ذرا سا پد آ جائے تو انسان بی آئی پر لکھ دیتا ہے آؤ کہی جانے کے لیے تیار نہیں اگر کہی جاتا ہے تو بڑے اس کے آؤ بھاؤ تاؤ ہوتے ہیں اگر کہی جاتا ہے تو پہلے سے انتظامات ہوتے ہیں اگر جاتا ہے تو سیکیورٹی حفاظتی دستوں کے انتظام ہوتے ہیں لیکن یہ حضرت عمر نبی کا کلمہ پلے مالا ایک سچا مسلمان ہے کوئی سیکیورٹی نہیں ہے کوئی گارڈ نہیں ہے لوگوں نہ کوئی آگے ہیں نہ پیچھے ہیں حضرت عمر اکیلے تنے ترہا مدینے کی گلیوں میں نکلے ہیں کوئی پریشان ہو تو اس کی پریشانی دور کر دو کوئی بھوکا ہو تو اس کو کھانا کھلا دو کوئی بیمار ہو تو اس کو دوہ دیلا دو اگر کوئی کپلے کہا جت مند ہو تو اسے اپنے کاندے کی چادر اس کے اوپر ڈال دو حضرت عمر امن خطاب نکلے ہیں یہ لوگوں سرا غور کرو تم چاہتے ہو کہ تم باقی رہو تم چاہتے ہو کہ مرنے کے بعد بھی زندہ رہو تو ان بزرگوں کے طریقے کو اپنانا ہوگا اسلاف کے طریقے کو اپنانا ہوگا سر رب کعبہ کی قسم مرنے کے بعد بھی تیرا مشن زندہ رہ جائے گا مرنے کے بعد بھی تو نہیں مرے گا مرنے کے بعد تو تو چلا جائے گا لیکن تیرا مشن زندہ رہ جائے گا حضرت عمر اس دنیا سے تشریف لے گئے لیکن عمر کا مشن آج بھی زندہ ہے ابو پکر کا مشن آج بھی زندہ ہے عثمان علی کا مشن آج بھی زندہ ہے یزید مر گیا چلا گیا حسین کا مشن آج بھی زندہ ہے مشن زندہ رہتی ہیں سوچے زندہ رہتی ہیں حضرت عمر جب آگے پڑے تو کیا دیکھا ایک گھر میں آگ چل رہی ہے چولا چل رہا ہے رات کے عالم میں آدھی رات چولا چل رہا ہے ایسا ہوتا نہیں تھا اس زمانے میں آج تو کسی بھی ٹیم میں لوگوں میں کھانے کھا رہے ہیں ہوتلے چل رہے ہیں اس زمانے میں ٹیم ٹیبل تھا کھانا کھایا لوگ سو گئے صبح کو پھر اپنا کمانے دھمانے نکل گئے رات آئی حضرت عمر نے دیکھا اتنی رات میں مدینہ کی ایک گھر میں چولا جل رہا حضرت عمر سے رہا نہ گیا دربادی پہ دستک دی دستک دیا تو ایک خاتون نکل گئے آئی ادھیڑ عمر چھوٹے چھوٹے بچے ہیں اس کے دروازے پہ آئی آئی حضرت عمر نے فرمایا خاتون کیا بات پورے مدینہ میں سناٹا پورے مدینہ کے لوگ سو گئے تیرے چھولے میں آگ کیسے جل رہی ہے تیرا چھولا اب بھی گرم ہے کیا بات اس نے پہچانا نہیں یہ عمر ہے پہچانا سکتا کہنے لگی کیا بتاؤں یہ اجنبی انسان چھولا کیا جل رہا ہے میں عمر کو رو رہی ہوں چھولا کیا جل رہا ہے میں عمر کو رو رہی ہوں حضرت عمر کا دل کھاپ گیا خدم کھاپنے لگے یا اللہ عمر کو رو رہی ہے یہ محاورے کا جملہ ہے عمر کو رو رہی ہے مطلب تانے کا جملہ ہے یعنی مجھے اس آدمی سے شکایت ہے ہم کہتے ہیں نا ہم رو رہے ہیں ان دنوں کو رو رہے ہیں اس حکومت کو رو رہے ہیں فلا شخص کو رو رہے ہیں مطلب تانہ ہے یہ کلیف سے یعنی ہمیں شکایت ہے ہمیں تقریف ہے اس شخص ہے کہتے ہیں نہیں کہتے ہیں کہنے لگی میں عمر کو رو رہی ہیں حضرت عمر نے فرمایا خاتون عمر نے تیرا کیا بگاڑا کہ تُو عمر کو رو رہی ہے عمر نے اترا کیا بگاڑا کہنے لگی ہے جنہیں بیسان تجھے کیا پتا عمر نے کیا بگاڑا عمر سے مجھے بری شکایت ہے اللہ کی بارگاہ میں عمر کا دامت پھڑی اب تو عمر کا حال یہ ہے غراج کا کوئی حاکم ہوتا نا تو شاید اس کے اوپر سختی کرتا شاید اسے قید میں ڈال دیتا تیری اتنی حمد میرے اوپر انگلی اٹھا رہی ہے لیکن حضرت عمر کام پھڑا دلی دلی میں کہیں کہیں اللہ معاف فرما کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ عمر کی وجہ سے اسے کوئی تکلیف پہنچی ہو یا اللہ کہیں ایسا تو نہیں ہے عمر کی وجہ سے اس کا دل تو نہیں دل گیا یا اللہ میدانِ محشر میں اگر یہ خریف ہو گئی تو میں جواب کیا دوں گا کہنے لگے خاتون کہنے لگے خاتون بتا تو معاملہ کیا ہے عمر سے کیا تکلیف پہنچی ہے عمر سے کیا شکایت ہے عمر سے کیا گلہ ہے بتانا کہنے لگے تجھے بتا کیا کیا کروں گی میدانِ نیشر ہوگا عمر کا عمر کا دامن ہوگا میرا ہاتھ ہوگا حضرت عمر کہنے لگے وہ عمر جس کے نام سے کیسر اور کسرا کامتے ہیں وہ عمر جس کے نام سے روم اور ایران کے ایمپائر کامتے ہیں وہ عمر اس عورت کی جملوں سے کام رہا ہے وہ عمر جس کے نام سے کیسر اور کسرا کامتے ہیں وہ عمر اس عورت کے جملوں سے کام پر آئے اگر آخرت پر یقین رکھتے ہو اگر اللہ کی ذات پر پختہ یقین ہے تو خدا کی قسم کسی کے ساتھ ظلم نہیں کر سکتے اگر اللہ کی ذات پر آخرت پر مرنے پر اٹھائے جانے پر یوم حساب پاک 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 اگر تمہارا یقین ہے تو ظلم نہیں کر سکتے اور تم کہتے ہیں میں مسلمان میرا آخرت پر یقین ہے لوگوں پر ظلم کر رہے ہو جھوچے ہو اگر یقین ہے تو ظلم کیسا اگر تمہیں یقین ہے کہ ہر کیے کا حساب دینا ہے تو ظلم کیسا اگر ایک شیوٹی پر بھی تُو نے ظلم کر دیا تو بھی میدان محشن میں اس کا بھی تو حساب ہونا ہے اگر ایک جانور بھی تُو پیر پر تُو نے ظلم کر دیا تو اس پر بھی تیرا حساب ہونا ہے اگر تجھے یوم حساب اگر تجھے اللہ کی پکڑ پر اگر تجھے یقین ہے تو ظلم نہیں کر سکتا حضرت عمر کاپرے او خاتون جندی بتا دل پھنڈ جاتا ہے بتا معاملہ کیا عمر سے شکایت کیا کہنے لگه تو کون ہوتا ہے میرا معاملہ عمر سے حضرت عمر نے فرمایا تو بتاتا ہو سکتا ہے کہ تیرا معاملہ میں سول کرا دوں عمر سے جو معاملہ آئے میں اس معاملوں کو حل کرا دوں کہنے لگه تو قرار سکتا ہے کہنے لگه کوشش کروں گا تو بتا تو عمر سے شکایت کیا پتا کیا جواب دیا کہنے لگی عمر خلیفہ ہے عمر خلیفہ ہے کرسی عمر کے ہاتھ میں میرے گھر میں فاقہ ہے یہ شکایت ہے عمر سے حضرت عمر نا اس خاتون سے تو کچھ نہیں کہا اپنے دل میں بولے یا اللہ یہ فاقہ سے کیسے رہ گئی میں نے تو پوری مدینہ کے جائزے لینے کیلئے ایک الیک کمیٹی بنائی ہے کانسل بنائی ہے وہ آکر کے خبر دیتی ہے یہ کیسے رہ گئی لیکن اتفاق یہ دنیا ہے کبھی کبھی پیاسے وہ بھی جل جاتے ہیں جو سمندر کے کنارے ہوتے ہیں یہ دنیا ہے یہ نظام ہے حضرت عمر نا فرمایا خاتو تیرے گھر میں فاقہ تو چولہ کیوں جللہ ہانڈی کیوں بن رہی ہے چولہ جللہ تھا چولے پہ ہانڈی رکھی اگر تجھے یہ قیم نہیں آتا تو میری ہانڈی کا جائزہ لے لے میری ہانڈی میں کھانا نہیں ہے سالن نہیں ہے بلکہ پتھر کے ٹکڑے ہیں کیا ہے حضرت عمر نا فرمایا پتھر کے ٹکڑے تیری ہانڈی میں کیا کر رہے ہیں کہنے لگی اوجنبی بات اتنی ہے کہ میرے گھر میں فاقہ آئے میرے بچے مجھے سونے نہیں دے رہے میرے بچے فاقہ کی وجہ سے بلک رہے ہیں کھانا کھانا مانگ رہے ہیں میں کیا کروں کہاں سے لاؤں میرے گھر پر کچھ نہیں ہے عمر نے بھی میری خبر نہیں دی میں نے ہانڈی میں پتھر کے ٹکڑے رکھ کے اُبالنا شروع کر دیا اپنے بچوں کو جھونٹی جھونٹی تسلی دے رہے ہوں کہ کھانا بن رہا ہے چھپ جاؤ کھانا بننے والا بس اس لیے میں اُبال رہی ہوں کہ میرے بچے انتظار کرتے 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 سو جائیں گے بچے کو بھوگ لہتی روتا ہے نا تو کبھی کبھی انتظار کرتے کرتے بھی سو جاتا ہے آپ نے دیکھا ہوگا خوب تجربہ کیا ہوگا کہنے لگی اوہ جنبی انسان اس لیے میں نے ہانڈی میں ٹکڑے پتھر کے ڈالے ہیں اُبال رہی ہوں کہ میرے بچے انتظار کرتے 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 سو جائیں گے اللہ اللہ حضرت قمر نے فرمایا خاتون اپنا دروازہ بند نہ کرنا اوہ خاتون دروازہ کھلا رکھنا ابھی آنا ہوں کہنے لگی کہا جا رہے ہو کہنے لگی یہ نہ پوچھ میں کہا جا رہا ہوں دروازہ کھلا لکھنا ابھی آتاو رات کا عالم آدھی رات عمر واپس آدھی رات عمر واپس حضرت عمر بیت المال جہاں پر کھانے کا ساز و سمان رکھا ہے اس بیت المال میں تشریف لے گئے آدھی رات میں عمر کو آگے جب بیت المال میں وہاں کے محافظ نے دیکھا جو بیت المال کی حفاظت پر معمور تھا حیرت پڑ گیا یا اللہ آدھی رات خلیفت المسلمین امیر المؤمنین عمر ابن خطاب بیت المال میں کیا کر رہے ہیں اللہ اللہ حضرت عمر بیت المال میں تشریف لائے جہاں کھانے کا ساز و سمان ہے وہاں تشریف لائے لوگو ذرا غور کرو بیت المال کا محافظ سترک ہو گیا کھلا ہو گیا خاموش ہے معاملہ کیا ہے امیر المؤمنین اتنی رات میں یہاں کیا کر رہے ہیں خلیفت المسلمین اتنی رات میں یہاں کیا کر رہے ہیں لوگو ذرا غور کرنا حضرت عمر بیت المال میں اندر تشریف لے گئے آٹے کی بوری اٹھائی کانے پر رکھنے سبزیوں کے تھیلے اٹھائے ہاتھوں میں لٹکا لئے جب یہ معاملہ محافظ نے دیکھا تو رہا نہ گیا حضرت عمر کے دامن کو پکڑ کے مچل گیا حضور آپ کوئی چھوٹی مٹی ہستی کے مالک نہیں آپ امیر المؤمنین خلیفت المسلمین ہیں عمر آپ وہ ہیں جس کے بارے میں میرے نبی نے فرمایا کہ میرے بعد اگر کوئی نبی ہوتا تو عمر ہوتا آپ وہ ہیں جس کے بارے میں نبی نے فرمایا کہ آسمان کے ستاروں کے برابر اگر کسی کی نے کیا تو وہ عمر کی ہے عمر یہ مال اٹھانا آٹا اٹھانا بوری کاندے پر رکھنا یہ آپ کی شان نہیں ہمی سے غلاموں کا کام ہے عمر بوری میرے کاندے پر رکھ دے یہ سبزیوں کے تھیلے میرے ہاتھوں میں تھما دے اور مجھے پتا کہاں لے کے چلنا ہے جہاں کہو گے وہاں لے چلوں گا جہاں اشارہ کرو گے وہاں چلوں گا ارے آپ آقا میں غلام ہو میں خادم آپ مخدوم ہے ارے میں مومن ہو آپ امیر المومنین ہے حضرت عمر کے دامن کو پکڑ کے ماں چل گیا عمر یہ نہیں ہونے دوں گا میرے ہوتے ہوئے آٹے کا بورا آپ کے کاندوں پر اچھا نہیں لگتا سبزیوں کے تھیلے آپ کے ہاتھوں میں اچھے نہیں لگتے آپ کا مرتبہ عالی ہے حضرت عمر نے کہا چھوڑ دے یہ عمر کا بوجھ ہے عمر کو اٹھانے دے یہ عمر کا بوجھ ہے عمر کو اٹھانے دے ہمارے پاس تو زورہ سی ترقی آتی ہے تو نشہ ہی بدل جاتے ہیں ضرورتہ پیسہ آتا تو ہمارے تو حالات ہی بدل جاتے ہیں اجزو ان کے ساری تو قریب بھی نہیں رہتی ہے خاک ساری تو پتہ ہی نہیں کس چڑیا کا نام ہے لوگ ہو زرہ سا پیسہ کیا آیا انداز ہاؤں باؤں تاؤں بدل گئے زرہ سا پیسہ کیا آیا بات کرنے کا انداز بدل گیا ذرا سا مال کیا آیا رہنے سینے کے طور طریقے بدل گئے ارے ذرا سا مال کیا آیا لوگوں سے ملنے کے انداز بدل گئے یار پیسے کیا ہے دکھانے کے لیے گاڑی میں دو چار جاڑ کنے کے مرزباد آدمی گھوم رہے ہیں ضرورت نہیں ہے گاڑ کنے کے پھر بھی گھوم رہے ہیں دکھانے کے لیے کہ دیکھو ہمارے پاس اتنی پاپ آ رہے ہیں لیکن کان کھول کے سن لے کتنے بھی گاڑ لے کے بھوم رہے جتنی موت کا فرشتہ آگتے ہیں ان گاڑوں سے نہیں رکھے گا رکھ جائے گا موت کے فرشتے کو تیری سیکیورٹی تیری یہ گاڑ نہیں رکھ سکتے میرا تعویٰ ہے نہ جب تیری موت آئے گی تو آئے گی بڑا بہت بڑا عوضہ ہے بھئی ذراہری تیرے پہ حکومت نے رازم کر دیا کہ بھئی اس کا گاڑ رگ نہیں ہے وہ اس کی بات الگ ہے سمجھ رہے ہیں لیکن بات بات بھی پیسے کے نشے میں گاڑ لے کے بھوم رہے ہیں کوئی جانتا نہیں دو چار گھانے کے لام نہیں جانتے گاڑ لے کے بھوم رہے ہیں نشہ ایک یار اگر اللہ نے دیا پیسہ دیا ہے تو غریبوں کا خیال کر اپنے پیسے کا کچھ حصہ غریبوں میں تقشیم کر دے اللہ تجھے انعام سے نواز دے گا مجھے بڑی خوشی ہوتی ہے میں ایک نوجوان کو دیکھتا ہوں آج کار سوشل میڈیا پہ سلمان نام کا وہ شخص ہے شاید ادھر ڈکن بھارت سے آتا ہے حیدر آباد سے آتا ہے وہ یار میں اسے دیکھتا ہوں مجھے کوئی ایسا لگتا ہے کہ اس نے اپنی پوری زندگی کی کمائی کا حصہ قسم کھالی ہے کہ غریبوں میں تقسیم کرنا ہے کہیں سیلاب آ جائے وہاں باتتا ہوا ملے گا کہیں دنگا پیلی دھو وہاں باتتا ہوا ملے گا میں نے دیکھا ہے فلسطین تک جا کے اس نے اپنا کیمپ لگایا اور وہاں جا کے فلسطین کے فوقوں کو فاقہ کشوں کو اس نے کھانا کھلایا کیمپ لگا لگا کے ان کی فوقوں کا خیال کیا انہیں کپڑا دیا یار اللہ نے کیسے اس نوجوان کے سینے میں دل لکھتا ہے کہ وہ دل دھلکتا ہے تو قوم کے غریبوں کے لئے دھلکتا ہے وہ بھی تو نوجوان ہیں اس کے بھی تو کس شوق ہوں گے لیکن وارے وارے نوجوان میں قربان یار میں نے یہ دیکھا ہے کہ وہ میں نے دیکھا ہے کہیں بھی پہنچ جاتا ہے کہیں بھی پہنچ جاتا ہے کہیں بھی پہنچ جاتا ہے میں کوئی ایک گگا کا نام نہیں لگ کہیں بھی پہنچ جاتا ہے میں نے اس کے بارے میں تو نہیں کھوج نکالی تو کہا حضرت اس کا شوق یہی ہے وہ یہ چاہتا ہے کہ میری کمائی میری پروپڑی کا سارا حصہ بھی اگر اس امت کے خریبوں میں تقسیم ہو جائے تو مجھے کوئی غم نہیں ہے اللہ دے بھی اسے کتنا رہا میرے بھائی اللہ کتنا نواز رہا آج ہمارے پاس پیسہ آیا تو پڑوس کے غریب کو نہیں دیکھ سکتے ہمارے پاس پیسہ آیا تو مسجد کے امام کو نہیں دیکھ سکتے مسجد کے امام کی دعوتیں چل نہیں ہیں اور دعوتوں کا حال یہ ہے کہ امام نے دعوت کرا کے بھیجی پر منع جاتی ہے آج ہمارے پر دعوت نہیں ہوتی کہیں اور گھر کرا لو ایک امام کو دعوت نہیں کھلا سکتے مدرسے کے بچے کو ایک وقت کا کھانا نہیں کھلا سکتے جنہ سب سے پہلے چاہے مسلمان کی بات کریں تو کہلیں ہم سے اچھا تو کوئی مسلمان نہیں دنیا میں لوگوں اگر تمہاری جیب کا پیسہ کسی فاقع کش تک نہیں پہنچ سکتا تو اپنے ایمان کا جائزہ لے ہے یا خالد دفعہ ہے ایمان والا وہ ہے کہ جیب کا پیسہ کسی غریب تک پہ آسانی سے پہنچ جائے یہ ایمان کی علامت ہے یہ ایمان کی علامت ہے ایک یہودی بیان کرتا ہے کہ میں نے اپنی کتاب توریت میں پڑھا ہے کہ محمد کے گھر والوں کی نشانیاں یہ ہوں گی کہ خود تو فاقع سے ہوں گے مگر بھونکوں کو کھانے کھلاتے ہوں گے اور ایسا ہوتا بھی حضرت علی کے گھر میں خود فاقع ہوتے تھے سائل کو نواز کے بھیجھتے ہمارے نوجوانوں کے تو جذبے دیکھو ایروپی لین والے ہوتل میں کھانا کھا کہا ہوں گا میں ہوں گا موبائل ہوں گا یہی تو شوق رہ گئے یہ شوق رہ گئے ہمارے نوجوانوں کے بس اچھا جوتا لاؤں گا یہ والا جوتا لاؤں گا یہ والا موبائل لاؤں گا یہ والی کار لاؤں گا یہ پڑی سی LCD لگا ہوں گا یہ ہمارے نوجوانوں کے شوق ہیں ہائے ہائے اللہ کی قسم کاش اے نوجوان اگر تیرے یہ شوق ہوتے آج بھی تو کتنا اچھا ہو جاتا اتنے غریبوں کو راشن کٹ بانٹوں گا اتنے مدرسوں میں جا کے بچوں کو کھانا کھلاؤں گا اتنے مدرسوں میں جا کے بچوں کا خرچہ اٹھاؤں گا اتنے غریبوں کے گھر میں جو ہے کپڑے پہنچواؤں گا اتنے مریضوں کا غریب مریضوں کا علاج کراؤں گا اے نوجوانوں کتنا اچھا ہوتا خدا کی تصمی یہ جذبیں تو پیدا کرو اللہ کی خزانے میں کمی نہیں ہیں وہ پھر اتنا نوازے گئے تجھے مالا بھال کر دے گا حضرت عمر ابن خطاب نے کہا میرا بوجھ مجھے اٹھانے دے میرا بوجھا مجھے اٹھانے دے ہماری تقریر ایک گھنٹہ ہو گئی یہ پتہ بھی نہیں چلا ہو گئی ایک گھنٹہ ہو گئی زیادہ ہی ہو گئی بہت اچھا آپ نے سنگیا بس بات قدم کر دے اللہ سلامتہ ہے ہاں بس بیان پودھا کر دیں بات پودھا کر دیں دو بچ گیا اللہ آپ نے بہت اچھا سنا مجھے آپ سے کوئی شکایت نہیں جتنے لوگ تھے اتنے ہی ابھی بھی بیٹھ رہے ہیں ٹھیک ہے نہیں اور میرے لئے یہ بڑے مجھے میں تقریر کرنا آسان ہوتا ہے اس مجھے میں اتنے بڑے میں بڑا مشکل ہوتا ہے سمجھ رہے ہیں آپ ہاں تو آپ نے اچھا سنا اس نے اچھا بول دیا یہ میرے اندر کمال نہیں کہ میں اچھا بولا ہوں یہ آپ کے اندر کمال ہے کہ آپ نے اچھا سنا آئے سمجھ رہے ہیں حضرت عمر نے کہا عمر کا بوج عمر کو اٹھا ہے لیکن نہیں مانا عقیدت تھی عقیدت ہوتی ہے نا ہے نا ابھی میں کسی چیز کو اٹھانے چلوں تو آپ میں سے کوئی حضرت نہیں لاؤ میں اٹھانا ہوتا ہی ہے عقیدت ہوتی ہے محبت ہوتی ہے وہ عقیدت میں نہیں میں نے نہیں کرنے دیں گا میں میں عمر میں کروں گا حضرت عمر نے فرمایا ہٹ جا عمر کو اٹھانے دے کرنے لگا نئی عمر میرے ہوتے ہوئے آپ بوجھ نہیں اٹھائیں گے تو حضرت عمر نے کہا پھر بات آتا کہ میدانی محشر میں بھی تو عمر کا بوجھ اٹھائے گا تو کام گیا دامن چھوڑ کے بولا حضور محشر میں تمہیں اپنا بوجھ نہ اٹھا پاؤں گا تو عمر کا کیسے اٹھاؤں گا تو حضرت عمر نے فرمایا جب محشر میں تو عمر کا بوجھ نہیں اٹھا تھا تو پھر دنیا میں بھی عمر کا بوجھ عمر کو اٹھانے دے حضرت عمر نے آٹے کی بوری لی حضرت عمر نے سبزیوں کے تھیلے لے اسی غریب خاتون کے دروازے پہ پہنچ گئے دروازہ کھلائے خاتون انتدار کر رہی ہے حضرت عمر جا کر کے بولے اوہ خاتون بہت جلدی تیاری کر لے دیکھ میں آٹے کا بورا بھی لے آیا ہوں دیکھ میں سبزیوں کے تھیلے بھی لے آیا ہوں اللہ اللہ خاتون دیکھ رہی ہے رہے بڑا مہربان شخص ہے بڑا ہی اچھا شخص ہے بڑا ہی دریہ دل اجنبی ہے یہ میرے بچوں کا فاقہ دیکھا نہ گیا میرے گھر کا فاقہ دیکھا نہ گیا آدھی رات گئے کہاں سے آٹے کی بوری لے آیا کہاں سے سبزیوں کے تھیلے لے آیا خاتون جلدی جلدی آٹا گوند نہیں لگی حضرت عمر کہنے لگے میں تیرے سبزیاں کاٹا ہوں تو آٹا گوند لوگو آدھی دنیا کا حاکم ایک غریب خاتون کی سبزی کاٹ رہا ہے ایسی مثال پوری دنیا میں نہیں دکھا سکتے حضرت عمر ابن خطاب اس غریب خاتون کی سبزی کاٹ رہے ہیں حضرت عمر سبزی کاٹ رہے ہیں خاتون جلدی جلدی آٹا گوند رہی ہے کھانا بنے گا آج ہمیں بتایا جاتا ہے آج ہمارے اوپر انگلی اٹھائی جاتی ہے لیکن ہماری حکومتوں کے حال یہ تھے کہ غریب خاتون کی سبزی کون کاٹ رہا وہ کاٹ رہا جو آدھی دنیا کا حاکم ہے حضرت عمر سبزی کاٹ کے نپٹے خاتون آٹا گوند کے چھوٹے چھوٹے گٹے بنا رہی ہے جس سے روتیاں بنا لیے ہیں حضرت عمر خاتون کا چولہ اب سمو کر رہے ہیں آگ چلانے کے لیے دھویں سے حضرت عمر کی آنک میں آنسو آگئے پانی چلنے لگا لیکن عمر چولہ پھونک رہے ہیں جلدی سے آگ جلے تو جلدی سے کھانا بنے حضرت عمر نے آگ جلا دی خاتون نے روٹیاں بنانا شروع کی ادھر روٹی بنی سبزی بنی دسترخان لگا عمر دسترخان پر چھوٹے چھوٹے لقنے بنا بنا کے اس خاتون کے بچوں کو کھلا رہا ہے جب کھا کے بچوں کا پیٹ پھر گیا تھا عمر نے بچوں کو کاندوں پر بٹھا لیا اور کاندوں پر بٹھا کے آنگن میں گھوما رہا ہے بچوں کا پیٹ بھرا عمر کے کاندوں پر بچے بیٹھے آنگن میں گھوم رہے ہیں لوگ بچے مسکراتے چلے جا رہے ہیں بچے خوش ہوتے چلے جا رہے ہیں جب بچے کے چہروں پر مسکرہ ہٹا گئی بچے خوش ہونے لگے عمر نے بچوں کو اتارا اجازت لے کے جانے لگے جاتے جاتے عمر نے کہا خاتون تیرے گھر کا فاقہ ختم ہو گیا نا بچوں کو کھانا مل گیا نا تیرے بچوں کے چہرے پر مسکرہ ہٹا آئی نا آ گئی تو کہنے لگے کام کر پھر تو عمر کو بھی معاف کر دو دامن نہ پکڑنا محشر میں کہنے لگے نا 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 عمر کو بھی معاف کرنا میرے گھر کا چولہ اجنبی تُو نے جلایا عمر نے نہیں جلایا میرے بچوں کو کھانا تُو نے کھلایا عمر نے تو پوچھے ہی نہیں کہنے لگے خاتون معاف کر دو عمر کو ہو سکتا ہے عمر بڑا وزی انسان ہے دن بھر خلافت کے کاموں میں رہتا ہوگا راک کو تھک کے اسے بھی نین آ جاتی ہوگی نہ پایا ہوگا تیرے پاس بڑا وزی انسان ہے عمر کہنے لگے نہیں نہیں عمر کو نہیں معاف کرنا میرا خیال تُو نے کیا عمر نے نہیں کیا میرے بچوں کو تُو نے کھانا کھلایا عمر نے نہیں کھلایا حضرت عمر اسرار کر رہے خاتون معاف کر دے والقاظمین الغیزہ والعافینا عدن ناس واللہ یحب المحسنین جو لوگ خصے کو پی جاتے ہیں لوگوں کو معاف کر دیتے ہیں اللہ احسان کرنے والوں کو بہت پسند فرماتا ہے حضرت عمر کہتے چلے جارے خاتون کہہ رہے یو اجنبی عمر تیرا کون لگتا ہے جو عمر کی اتنی فقالت کر رہے ہو حضرت عمر سے رہا نہ گیا کہا خاتون عمر لگتا نہیں ہے جو تیرے بچوں کی خدمت کر رہا یہی تو عمر ہے جو تیرے بچوں کو کھانے کھلا رہا یہی تو عمر ہے قدموں پہ گر گئی ہے اور قدموں پہ گر کے جھومتی جا رہی ہے اعلان کرتی جا رہی جب ان کے گدہ پھر دیتے ہیں شہان زمانہ کی چھولی محتاج کا جب یہ عالم ہے مختار کا عالم کیا ہوگا اے لوگو دنیا آنی جانی ہے ترقی پیسے کا نام نہیں ترقی ایمان کا نام ہے ایمان کو پختہ کرو سینے میں محبت رسول کو موجزن کرو جس دن تمہارا سینہ محبت رسول کی بھنٹی میں تب گیا اس دن تمہیں اللہ کندن بنا دے ہمیں تو کرنی ہے شہن شاہ بطا کی رضا جوئی وہ جو اپنے ہو گئے تو رحمت پرورتکار اپنی اللہ سلامت رکھے کہنے سے زیادہ ہمیں عمل کی تو حقیقتہ فرمائے ایک برکلمہ شریف پڑھنے لا الہ الا اللہ